دوستو میں ہوں ہماری آزادی سے جڑے ایک بہت کی مہتوپون سطح پر یہ ہے سلولر جیل اور انڈے ماننی کو بار دیو سموہ میں یہ پڑتی ہے اگریزوں کے سامنے میں جب کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی تو لوگوں کو یہاں پر بھیجا جاتا تھا تو یہ مان دیا جاتا تھا کہ جس کو یہ سزا ملی ہے وہ واپس نہیں آئے گا جو لوگ واپس آئے بھی تو ان کی حالت کچھ اس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ پرتیرود کے لیے اس طرح سے انگریزوں کے سامنے کبھی کھڑا نہ ہو پائے موسیقی 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 مغریزی راج کی جب بھی ہمیں کروڑتاؤں کو دیکھنا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئلٹی کو اس سمیں کی سمجھنا چاہتے ہیں تب ہم اس جگہ پر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب جب ہمیں ایسے دیوان دیش بھکتوں کا پتہ لگانا ہوتا ہے جنہوں نے اپنا سروسو لگا دیا اس ملک کو آزاد کرانے میں اس کے خواب کو سنجونے میں تب بھی ہم اس جگہ کو یاد کرنا ہی پڑتا ہے اس جگہ کو بھر ہم دیکھیں تو باہر سے جب ہم انٹری کرتے ہیں تو ایک بڑی ایک بیلڈنگ کا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے جس طرح سے ہمارے آدھونیک جیل ہیں شروع میں جس طرح سے سپریڈینٹ کا اور ڈیپٹی سپریڈینٹ کا اور ایک پورے کاریالے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر پہلے کاریالے تھے اور ان کے جو اوپر کا حصہ ہے اور اس میں ان کی رہائش بھی تھے موسیقی موسیقی تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ انگریزوں نے اس جگہ کو آخر چنہ کیوں تو شروع میں یہ مانا جاتا ہے کہ انگریزوں نے اس جگہ کو اپنے اپنی ویش کے روپ میں اس لیے چنہ کہ وہ اپنی جو سمدری جو طاقت ہے اس کو بنائے رکھیں ایک بڑے علاقے پر وہ نگرانی رکھ سکیں ان کے جو جہازی بیڑے ہیں وہ یہاں پر ٹھہر سکیں اس جیل کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے ٹھیک پیچھے سمندر آ جاتا ہے تو اس کے دوسری طرف ایک اور ٹاپو ہے بہت سارے ٹاپو ہیں یہاں پر تو کہتے ہیں وہاں پر کبھی ان کے جو سینکوں کے جتھے رہا کرتے تھے اگر یہاں پر کوئی دیکھت ہو جائے تو اترنت آسکیں اس لیے بھی اس کی ایسی پوجیشن رہی ہے اور اس کے علاوہ انگریز ادھیکاریوں کہ اگر آپ نیچے جائیں تو پرانے زمانے کے کچھ دفتر کچھ گھر آپ کو ابھی ملیں گے تو کیونکہ وہ بھی یہاں پر ایک دم پاس میں تھے تو اس کو نینتریت کرنا آسان ہو جائے گا اس لیے بھی اس جگہاں کیسے یہاں پر چناو کیا گیا اور شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں بات رہی ہو کہ جہاز میں ایک دم سے آئیں گے اور سیدھے کر کسی قائدی کو یہاں پر اتارنا ہے تو اتار دیا جا سکے گا پر بعد میں دھیرے دھیرے کر کے اور خاص طور سے جب ہماری آزادی کی جو پہلی لڑائی ستاون کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد جب کچھ لوگوں کو دیش نکالا دینا تھا تو ان کو باہر نکال کے یہاں رکھنے کا ویچار ہوا تھا اور دھیرے دھیرے یہ جگہیں کہ جیل کے روپ میں اپنی شکل اختیار کرتی گئی اور جس جگہیں پر میں کھڑا ہوں یہ اپنے آپ میں بہت مہتوپون جگہ ہے اور میرے ٹھیک اس طرف وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو فانسی دی جاتی تھی ایک ساتھ تین لوگوں کو فانسی ہو سکتی تھی تو وہ یہاں پر ہے اس میں کچھ جگہ اپنے مول سو روپ میں ہیں کچھ ایک کو رینوویٹ کر دیا گیا ہے تو یہ وہ جگہ ہے اس کے علاوہ میرے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی فانسی سے پہلے جو انتیم جو کریائیں ہیں ان سے وہ کرائی جاتی تھی سنا نتیادی جو بھی کریائیں رہتی ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا آپ آگے کی طرف جائیں تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے یہاں راجنیتی کے بندیوں سے بہت ہی کٹھور شرم لیے جاتے تھے تو ان کی ایک پردشنی بھی یہاں پر ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میرے ٹھیک پیچھے جو کوٹھرییں آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس میں سب سے اوپر کی طرف آپ چلے جائیں تو وہ کوٹھری ساور کر کے نام بتائی جاتی ہے اور ایک لمبا سمیں انہوں نے یہاں پر بتایا ہے اور سامنے اس کے ایک پارک بھی ہے جو کی انہی کے نام سمرپد ہے اس کے علاوہ جب آپ پورے آہاتے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دو لگاتار کی جوتیاں جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ہمارے شہیدوں کے نام ان کو یاد کرتے ہوئے یہ جاری رہتی ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ جو اس کی بناوٹ ہے وہ اپنے آپ میں بہت کمال کی ہے یہ ایک آکٹوپس کے ٹائپ کیا کریتی اس کی ہے کہ جس طرح سے ایک یہ لائن ہے اس طرح سے پانچ لائنیں بنتی ہیں اور یہ سب کی سب لائنیں بیچ میں ایک بندو پر جا کر ملتی ہیں اور وہاں پر ایک بہت اونچا لائٹ ہاؤس سا بنا ہوا ہے ٹاور آج تو ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر فوٹوز لیتے ہیں پر کسی سمیہ میں بہت سخت نگرانی وہاں سے ہوا کرتی ہوگی سب قیدیوں کے اوپر بہت چھوٹی کوٹرییاں ہوتی ہیں بہت چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں آپ اس میں دوسرے کو اور نہیں دیکھ پاتے اور اس کے علاوہ جو سامنے کی بیلڈنگ ہے اس کے دروازے اس طرف ہیں تاکہ اس بیلڈنگ کے جو لوگ ہیں سامنے والوں کو نہیں دیکھ سکے تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر بہت بہت سارے جو ہمارے کرانتی کاری جو شہید ہوئے ہیں بہت سارے ایسے کارے کرتا رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر بہت بھینکرت راستیاں چھیلی ہیں انہوں سے کچھ ایک کے نام ہم جانتے ہیں پر بہت سارے لوگوں کے نام ہم نہیں جانتے ہیں ان سب نے اپنے گمنامی میں جو پرانوں کی آہوتی دی جو پران نیوچھاور کیے وہ صرف اس لیے کیے کہ ہم آزاد ملک میں ایک سانس لے سکیں تو جس آزادی کو ہم ہم بہت ہلکے میں آج کر لے لیتے ہیں تو بہت بھاری قیمت کبیس کی ہم نے دی ہے اور جس طرح سے ہمارے ہاتھ سے ہماری آزادی چھوٹی تھی تو ایک وہ پرکریہ تھی ہم سے کچھ بھولیں ہوئی تھی کچھ ہمارے اندر کی پھوٹ تھی پر اس آزادی کو دوبارہ پانے میں ہمیں بہت بھاری مشکت کرنی پڑی ہے تو آج کیونکہ ہمارے جو سنگھرش ہیں وہ کافی کم ہیں اگر ہم اس دیش کو واقعی خوشحال بنانا چاہتے ہیں آگے لے جانا چاہتے ہیں یہاں کی سوست لوگتانترک پرمپراؤں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ دائیت تو بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس پیڑھی کا وارث مانے جنہوں نے سب شہادتیں دی ہیں تو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے اپنی جانے دی ہیں بہت ہی عام سے گھروں سے وہ لوگ رہے ہوں گے وہ بھی چاہتے تو کسی انگریز کے ہنوکری کر سکتے تھے وہ بھی چاہتے تو کوئی اپنا کام شروع کر سکتے تھے کوئی افسر بن سکتے تھے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ایسی جو جگہ ہیں وہ ہمارے اندر ایک خواب کو زندہ کرتی ہیں تو یہی ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر آتے رہیں اور اس خواب کو لگاتار اپنے اندر زندہ رکھیں اسے بنائے رکھیں اور جو بھی بن پڑتا ہے ہمارے اس دیش کے لیے وہ سب کو جانا کر سکتے تھے